اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ اپنی ویب سائٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ نے ویب سائٹ پہلے بنائی ہے یا آپ نئی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اکثر جو ڈیویلپر ہوتے ہیں وہ گوگل ایڈ سنس کے لیے پراپر جگہ نہیں چھوڑتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پراپر جگہ چھوڑی ہے اگر آپ پراپر جگہ چھوڑیں گے تو گوگل ایڈ سنس کے لیے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈز لگیں گے تو تب ہی آپ زیادہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو وہ بات میں بڑی مشکل کا اشکار ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈز نہیں لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے امدرہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے آپ خود بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں یا کسی زیادہ کرواتے ہیں تو یہ چیز لازمی کروائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ہوم پیج دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہوم پیج کے اوپر میں نے یہ ٹاوپ ایڈز انکلیوڈ کی دکھوئی ہے تو جو ٹاوپ ایڈ کی فائل ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ حضر آپ کوڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل اور آسان کوڈ ہے اور یہ جو سارا ہے تقریباً اس میں ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جو ہے بوٹ سٹریپ کو استعمال کیا ہے تو یہ جو ہیں ہمارے یہ ہے ٹاوپ ایڈز ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارے آرہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ابی اس کے بعد جو آرہا ہے وہ ہے ابھی اس کے بعد آرہی ہے ویڈیو تو جو رائٹ والا ایڈ ہے ہمارا وہ ویڈیو کے اندر جائے گا تو ہمیں آپ کو ویڈیو والی فائل لکھاتے ہیں یہ ویڈیو والی فائل ہے تو جو بندے جو ہیں وہ ویڈ سٹریپ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ کنٹینر لگایا رہا ہے اس کے بعد یہ کالوم ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس چار کالوم بچ جاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پر ہم اپنا ایڈ لگا رہتے ہیں یہاں پر ڈسپلیے نن کا کیا مقصد ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایڈ جو ہے وہ موبائل ڈیوائز پر جائے گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں اور میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں نان یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو جو ایڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ کمپیوٹر پر ڈسپلی ہوگا اور موبائل پر ڈسپلی نہیں ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر سپیس تھوڑی چھوڑی ہے بی آر بی آر لگا ہے اور ابھی یہ باٹم والے ایڈز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ باٹم والے ایڈز ہیں یہ نیچے میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ باٹم والے ایڈز ہیں ٹھیک ہے تو یہ فلی ریسپونسیو ہیں اس طرح کر کے یہ باٹم والے ایڈ کی میں آپ کو کوڈنگ دکھاتا ہوں ویسے دیکھنے میں آپ کو بہت کم لگ رہی ہے لیکن اس پر کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ تک پراپر سائٹنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس میں ابھی کوئی اتنی بڑی چیزیں یا فلسفہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کسی سے بھی بنواتے ہیں جو ڈیویلپر کو بولیں کہ اوپر ٹاپ والی جگہ جو ہے اور رائٹ والی جگہ اور نیچے کے لیے جو ہے وہ ایڈز کے لیے جگہ لازمی چھوڑے تو یہ دیکھیں یہ ریسپونسیو ہے ابھی میں چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایڈ جو ہے یہ چھوٹا ہو گیا تو کئی لوگ دیکھتے ہیں یا موبائل پہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ موبائل پہ بھی صحیح چلنا چاہیے آج کل موبائل جو ہے وہ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹاپ والا ایڈ ہے تو رائٹ والا جو ہے وہ ہیڈن ہو گیا یہ نیچے باٹم والا ایڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ کی ویب سیٹ پہ ٹریکر زیادہ آتی ہے گوگل ایڈ سینس اپرور ہوتا ہے تو وہی کوڈ جو ہے وہ اس جگہ پہ آپ پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ آ جائے گا جو ٹاپ والا یہ باٹم والا اور رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کوڈ پیسٹ کریں گے وہ رائٹ والا ایڈ یہاں پہ آ دے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے کہ اکثر لوگ کیونکہ ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے تو آپ کو آپ کے سوال کا امیر کرتے ہیں کہ جواب مل گیا ہوگا تو آپ نے کسی بھی ڈیویلپر سے ویب سائٹ بنوائے جس کی پراپر سیٹنگ لازمی کروانی ہے تو اس کو محول نہیں سمجھنا اس پہ کافی ٹیم لگتا ہے محنت لگتی ہے تو یہ عام چیز نہیں ہے کیونکہ محنت ہوگی تو پھر ہی آپ کا ایڈ سینس اپروو ہوگا تو پھر آپ شروع میں کیا ہوگا آپ کی ارننگ جیسے پانچ ہزار ہے دس ہزار پھر آپ کی ارننگ جو ہے وہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے لیکن اس پہ ٹائم لگتا ہے جتنی زیادہ ٹریفک آتی ہے اس حساب سے آپ کی ویب سائٹ چلتی ہے پھر آپ کی ارننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ دس کے لے سکتے ہیں بیس کے تیس پچاس اس سے زیادہ بھی جاتے ہیں لیکن ویب سائٹ کی رینکنگ پہ ہے اور کتنے ڈیلی یوزر آتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ